اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی کل پاکستان کے سب سے بڑے پراپٹی ٹائکون بیریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتر منلہ کے تین رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس لگا ہے کئی سال کے بعد یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں یہ وہ کیس ہے جس میں آج سے تقریباً چار سال پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کراچی میں جو ملیڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی کی زمین بیریہ ٹاؤن کو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے دی تھی وہ غیر قانونی طور پہ وہ زمین دی گئی تھی اور وہ زمین جو ملیڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی کی تھی وہ بہت قیمتی تھی اس زمین کے مقابلے میں جو بیریہ ٹاؤن نے اپنے طور پہ خرید کر ایم ڈی اے ملیڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی کے حوالے کی تھی تو بظاہر یہ زمین کا تبادلہ بھی تھا وہ تمام معاہدے جو ہوئے تھے اور جتنی قیمت یا ٹیکسز جو وصول کیے گئے تھے سپریم کورٹ نے اس تمام معاہدے کو غیر قانونی قرار دے کے اس معاہدے کو کالا دم قرار دیا تھا اور کیونکہ بہریہ ٹاؤن نے ملیڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی کی اس زمین پہ باقاعدہ قبضہ کر کے تعمیرات بھی کر دی تھی ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا تھا تو اس دور میں آج سے چار سال پہلے تقریباً جسٹس اجاز افصل کی سربراہی میں قائم بینچ نے جو ہے فیصلہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ کیونکہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے تو اس لیے ایک عمل درامت کا بینچ بنایا جائے جو اس بات کا تعیون کرے گا کہ کتنی زمین پہ اب تعمیرات ہو چکی ہیں بیریہ ٹاؤن نے کتنی کنسٹرکشن کر لی ہے اور پھر وہ جو عمل درامت بینچ ہے وہ اس بات کا تعیون کرے گا کہ بیریہ ٹاؤن نے مزید کتنے پیسے سرکار کے خزانے میں یا صوبائی حکومت کے خزانے میں جمع کرانے ہیں جو کہ جو زمین کے تبادلے میں وصول نہیں کیا گئے تھے اور جس کا سرکار کے خزانے کو نقصان پہنچا تھا اور پھر عمل درامت کے بینچ نے بھی بعد میں بیریہ ٹاؤن کے مالک کو سپریم کورٹ میں طلب کیا تھا اور پھر ہوتے ہوتے جسٹس عظمت سعید شیخ جو تھے بینچ پہ موجود تھے انہوں نے چار سو ساٹھ عرب روپے کی قیمت مقرر کی تھی بیریہ ٹاؤن کے لیے کہ وہ یہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائیں گے مگر وہ رقم سرکاری خزانے میں تو نہیں گئی سپریم کورٹ نے اپنا ایک الگ سے اکاؤن کھلوا دیا تھا اس کے اندر چار سو ساٹھ عرب روپے ملک ریاض بیریہ ٹاؤن نے سات سال میں قسطوں میں جمع کرانے تھے اب کل جو کیس لگ رہا ہے اس کیس کی اہمیت یہ ہے کہ ملک ریاض بظاہر کچھ قسطیں تو جمع کرا چکے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اسی نوے عرب روپے جو ہیں ملک ریاض دو قسطوں یا تین قسطوں کی مد میں جمع کرا چکے ہیں مگر چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو ٹارگٹ ہے ابھی بہت دور ہے مگر کل ایک نئی درخواست جو ملک ریاض کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ملک ریاض اب مزید ادائیگی نہیں کرنا چاہتے یہ اور وہ ڈیلے ہوئے ہیں وہ قسطوں پہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں تو شاید سپریم کورڈ کی سے بچنے کے لیے انہوں نے اب ایک نئی درخواست ڈال دی ہے اور اس نئی درخواست میں کچھ دوسرے اداروں کے بھی پول کھول دیے ہیں کچھ دوسرے بڑے بڑے ہاؤزنگ پراجیکٹس کے بھی پول کھول دیے ہیں اور یہ الزام لگایا ہے کہ ایم ڈی اے کی جو زمین ہے جو کراچی کی زمین ہے وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے صرف بیریہ کے حوالے نہیں کی جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایمتی زمین ہے بلکہ وہ زمین اس سے بھی کم قیمت پر اس سے بھی کم نرخ پر ڈی اے چے یعنی ڈیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی کے بھی حوالے کی ہے اور یہ ایک درخواست ہے جس کے جو ملک ریاض نے جمع کرائی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اور خاص طور پر جو عمل درامت بینچ جو بنا تھا اس نے جب چار سو ساٹھ ارب روپے کی رقم کا تعیون کیا تھا اور سات سال میں قسطوں میں یہ رقم ادا ہونی تھی تو اس وقت ملک ریاض اور بیریہ ٹاؤن نے کنسید کیا تھا یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ ایسا کریں گے تو یہ ایک قسم کا سپریم کورٹ کا ایک تسلیم شدہ آرڈر ہے جس میں عمل درامت بھی ہو گیا ہے اور اب جو ہے ملک ریاض کی طرف سے جو نئی درخواست آئی ہیں ڈالی گئی ہیں اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ انتیازی سلوک برتا جا رہا ہے جو بیریہ ٹاؤن ہے اس کو جتنی قیمت ادا کرنے کا کہا گیا ہے یعنی چار سو ساٹھ ارب روپے وہ بہت زیادہ ہے اس قیمت سے کہ جس قیمت میں دیفنس ہاؤنگ اتھارٹی کو تقریباً اتنی ہی زمین جو ہے سندھ کی حکومت نے بہت ہی سستے داموں دے دی ہے تو وہ درخواست کیا ہے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اب ڈی ایچ اے کے حوالے سے کیا انکشافات کیے ہیں بیریہ ٹاؤن کی اس درخواست میں جو کل سپریم کورٹ میں اب سامنے رکھی جائے گی اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے چار مئی دوہزار اٹھارہ کو جو ججمنٹ دی تھی اس کے اوپر جو امیل عمل درامت بینچ نے جو اکیس مارچ دوہزار انیس کو حکم دیا تھا چار سو ساٹھ ارب روپے دینے کا اور اس میں سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکر زمین جو تھی یہ اس کی قیمت مقرر کی گئی تھی چار سو ساٹھ ارب روپے بیریہ ٹاؤن کراچی کو حکم دیا تھا کہ وہ کسٹوں میں ادا کرے گا پھر یہ کہا گیا تھا کہ جو قیمت کا تعیون کیا گیا تھا چار سو ساٹھ ارب روپے کا اس حساب سے دو کروڑ ستر لاکھ اور بیس ہزار روپے فی اکر کے حساب سے قیمت مقرر ہوئی تھی تو اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قیمت جو بیریہ ٹاؤن کے لیے مقرر کی گئی تھی جس فیصلے میں اسی فیصلے کے پیرہ اٹھارہ میں بلکہ جو یہ سپریم کورٹ کے پہلا فیصلہ تھا جسٹس اجاز افصل کا لکھا ہوا اس پیرہ اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے ایک اور بات بھی کی تھی جو خود سپریم کورٹ پوری نہیں کر سکی اور وہ بات یہ تھی کہ جسٹس اجاز ایسن نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سرکار کی زمین ہے یعنی سندھ حکومت کی جو زمین ہے وہ ڈی ایچ اے کو بھی اولاٹ کی گئی ہے اور اسی طرح بہت سی دوسری سوسائٹیوں کو بھی اولاٹ کی گئی ہے اور انتہائی ارزان نرخوں پہ بہت کم قیمت پہ اولاٹ کی گئی ہے مقابلتاً اس کے جو بہریہ ٹاؤن کوب کہا جا رہا ہے چار سو ساٹھ ارب روپے دیا جائیں تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا پیرا اٹھارہ کا اور جس میں کہا گیا تھا کہ جس سے اجاز افصل نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی اے چو اور دوسری سوسائٹیوں کو بھی بہت کم قیمت پہ یہ زمین ہے لٹ کی گئی ہے تو اس فیصلے کے اس پیرا اٹھارہ میں یہ بھی لکھا گیا تھا جو آپ ری پروڈیوز کیا ہے بہریہ ٹاؤن نے جس سے اجاز افصل نے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات درست ہے تو ہم یہ چیف جسٹس پاکستان سے استعداء کریں گے کہ اس معاملے کا سو موٹو ایکشن لیا جائے تاکہ قانون کے مطابق سب کے ساتھ مساوات کی بنیاد پہ برابری کا سلوک کیا جا سکے تو جسٹس اجاز افصل نے چار مئی دوہزار اٹھارہ کے اپنے فیصلے میں اپنے ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہا تھا یعنی کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہے جسٹس ساکم نصار اس سے پہلے جسٹس ناصر الملک تھے پھر اس کے بعد جسٹس آسس سے ایک خوصہ اور اس کے بعد جسٹس گلزار آئے یہ سارے چیف جسٹسز جو ہیں دوہزار اٹھارہ کے اس حکم پہ عمل نہیں کر سکے جس میں سپریم کورٹ کے بینج نے کہا تھا کہ چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لیں کہ اگر یہ واقعی ڈی ایچ اے کو یا دوسری رہیشی سکیموں کو پراجیکٹس کو کم قیمت پہ جو ہے وہ زمین دی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے کراچی میں تو وہ سو موٹو آج تک کوئی نہیں لے سکا اور اب دیکھیں کل چیف جسٹس کالیفہ عیسیٰ کے سامنے جب یہ معاملہ آئے گا تو کیا چیف جسٹس کالیفہ عیسیٰ اس معاملے پہ سو موٹو رہے گے شاید بحریہ ٹاؤن یہ تصور کر رہا ہے کہ جہاں پہ ڈی ایچ اے کا معاملہ آ جائے گا تو پھر شاید چیف جسٹس کالیفہ عیسیٰ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیں یا گریز کریں اس معاملے کو آگے لے جانے میں مگر ایک بات تا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود اپنے ہی حکم کی خلاف ورسی کی بلکہ سپریم کورٹ کے چار پانچ چیف جسٹس سائبان نے دوزار اٹھارہ سے آنوارڈ سو موٹو نہیں لیا پھر یہ درخواست جو بیری اٹھاؤں کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو سرکاری دستاویزات ہیں ان کے مطابق جو دیفنس آفیسرز ہاؤزنگ آتھارٹی ہے ڈی اے چے کراچی ان کو انیس ہزار چھے سو چالیس اکر کی زمین دیہ کٹھور میں اور ان کے جو ملہکہ دیہ بیال عبدار اور خدیجی میں دی گئی ہیں اور اس کا ریٹ جو اس میں بتایا گیا ہے جو ڈی اے چے کو جس ریٹ پر زمین دی گئی ہے وہ ہے ایک لاکھ روپے پر اکڑ ایک لاکھ روپے جبکہ اوپر جو ریٹ بتایا گیا ہے وہ بیری اٹھاؤن کو جو دی گئی ہے چار سو ساٹھ عرب کے حساب سے اس کا ریٹ بنتا ہے دو کروڑ بہتر لاکھ دو کروڑ بہتر لاکھ تو یہ اب بیری اٹھاؤن درخواست میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دستاویزات ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں جو پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں ان کے مطابق دی اے چے کو ایک لاکھ روپے پر اکڑ کے حساب سے زمین دی گئی ہے اور جو ٹوٹل زمین ہے انیس ہزار چھے سو چالیس اکڑ اس کی جو کل قیمت ہے وہ ایک اشاریہ چھانویں عرب روپے بنتی ہیں یہ کل قیمت ایک اشاریہ چھانویں عرب روپے انیس ہزار چھے سو چالیس اکڑ جو کراچی میں ڈی اے چے کو دی گئی ہے جبکہ بیریئر ٹاؤن کہے کہنا کہ ہم سے جو ہے وہ سولہ ہزار آٹھ سو چھانویں اکڑ کے چار سو ساٹھ ہر روپے مانگے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ موازنہ کیا ہے بیریئر ٹاؤن نے اور بڑا ایک اپنی طرف سے ترب کا پتہ دیکھیں اب اس بلف کو کال کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یا نہیں اور اس طرح میں کہا گیا کہ یہ واضح ہے اگر یہ موازنہ کیا جائے کہ چار سو اٹھاون ارب روپے کا فرق ہے یعنی کہاں چار سو ساٹھ ارب میں سولہ ہزار کچھ اکڑ جو ہے بیریئر کو دی گئی ہے اور کہاں انیس ہزار اکڑ جو ہے وہ انیس ہزار اکڑ سے زائد جو ہے وہ صرف دو ایک اشارہ چھانویں ارب روپے میں ڈی ایچ اے کو دے دی گئی ہے اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں جو ارازیاں ہیں جو زمین ہیں وہ ایڈجیسنٹ ہیں ایک دوسرے سے ملہکہ ہیں اور اسی جگہ پہ ہیں اور ملید ڈیولیپنٹ آتھارٹی کی یہ زمین ہے تو پھر وہ جو ٹرمزن کنڈیشن بتائی گئی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں اس درخواست میں اس میں کہا گیا ہے کہ ڈی ایچ اے کی کل لینڈ جو ہے وہی انیس ہزار چھے سو چالیس اکڑ ہے جبکہ بیریہ کی سولہ سار آٹھ سو چھانویں اکڑ ہے کل پرائیس جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی ایک ارب اٹھانویں کروڑ ہے جبکہ جو بیریہ کو کھا گیا پے کرنے کے لیے چار سو ساٹھ ارب روپے ہے پر ایکر جو ایک طرف ایک لاکھ روپے بنتی ہے دوسری طرف جو ہے وہ دو کروڑ بہتر لاکھ روپے بنتی ہے اور دونوں کو انیانویں سال کی لیز پر دی گئی ہیں اور جبکہ ڈی ایچ اے کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی گراؤنڈ رنٹ پیبل نہیں ہے ایمنٹیز کے لیے روڈ اور پارکس کے لیے جو ڈی ایچ اے کو زمین دی گئی ہے اور ڈی ایچ اے کے اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے تک کوئی گراؤنڈ رنٹ نہیں ہے اور سروے اور ڈی مارکیشن جو ہے اگر اس میں ایریا ریڈیوس ہوتا ہے تو وہ جو ایکسیس اماؤنٹ ہے وہ بھی لیسی کو ریٹرن کی جائے گی یعنی کہ ایم ڈی اے کو اور کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہے وہ بھی نہیں دینا پڑڑا ڈی ایچ اے کو اور کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہے آٹھ ہزار ایکڑ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفر کیا ہوا ہے وہ زیرے التوا ہے بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ درخواست ڈالی گئی ہے اور بیریئر ٹاؤن اب چیف جسس قاضی فائزیسا اور ان کے بنچ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی اپنی سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے بھی سو موٹو لے اور دوسرے پراجیکٹ کے حوالے سے وہ ابھی دک پچھلے چار پان سال میں کسی نے نہیں لیا اور دوسرا ہمیں قانون کے مطابق مساویانہ یا برابر کا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے ویسی زمین اسی لوکیشن پہ اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جب چار سو ساٹھ ارب روپے کی سو کال بولی لگائی جا رہی تھی سپریم کورڈ میں تو ملک ریاض نے اگری کیا تھا اس سے اور ملک ریاض نے اس بلکہ ملک ریاض کے کہنے پہ کچھ ان کی طرف سے جو پیش کشہ تھی جو ایک ساتھ کی جو ٹائم پیرٹ تھا وہ بھی ان کے کہنے کے مطابق ارجسٹ کیا گیا ان کو اکومنڈیٹ بھی کیا گیا تھا تو یہ فگر ٹیکنیکلی جو ہے ملک ریاض کے طرف سے ہی ایک الٹیمیٹلی پھر اگری کی گئی تھی اور اب جو ہے پانچ سال گزرنے کے بعد اب ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت فرق ہے اور ڈی ایچ اے کی زمین کا یہ ریٹ ہے تو یہ میرے خیال میں اب وہ مرحلہ گزر گیا ہے وہ بڑا مشکل ہوگا سپریم کورٹ ملک ریاض کو اب یہ کہے گی کہ اچھا یہ قیمت کم کر دیں کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف اور صرف نظر ثانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اگر ملک ریاض نے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی بھی نہیں دائر کی اور معاملہ اگر تیہ ہو گیا اور امپلیمنٹیشن میں نظر ثانی کیا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اب اس مرحلے پہ آ کے تو میرے خیال میں چار سو ساٹھ ارب روپے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ڈی اے چے کے جو سرکار کی زمین دی گئی ہے وہ بھی عوام کی ایک زمین ہے ارازی ہے اس کی قیمت کا بھی اثر انہوں تائین کیا جائے تو یہ کراچی امیلی ایڈیولپن اتھارٹی کے حوالے سے کالی کیس ہے دوسرا اہم کیس ایک اور یہ بھی لگا ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ہے جس کے اوپر ایم جی ٹی وی پہ ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں اور لندن کے چالیس سے زائد عرصہ وقالت کرنے والے برسترہ ہمائی اکتر کا بھی ہم نے انٹرویو ایم جی ٹی وی پہ ڈالا جنہوں نے بتایا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی جو رقم برطانیہ کے نیشنل کرائیم ایجنسی نے پاکستان کو دی تھی کیونکہ یہ الیگل منی تھی منی لانڈری کی منی تھی ملک ریاض سے لے کے دی گئی تھی وہ رقم جو تھی اس کی ملکیت پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سرکار تھی اور عمران خان کے دور حکومت میں وہ رقم ملک ریاض کے اکاؤنڈ میں ڈالی گئی اور ملک ریاض نے جو ہے سپریم کورٹ کو دے دی تھی تو کل سپریم کورٹ میں یہ چیز اس بات کا بھی تیعن ہوگا کہ جو سپریم کورٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی رقم چاس ساٹھ ارب روپے لی ہے کیا وہ واپس سرکاری خزانے میں وہ جمع کرائے گی یا نہیں پھر تیسرا ایک اور اہم اس کیس کا پہلو یہ تھا کیونکہ تمام پرانی درخواستیں ساتھ لگ گئی ہیں کہ ایک جسٹس فیصل عرب ہوتے تھے سپریم کورٹ میں وہ سندھ سے ان کا تعلق تھا ریٹائرمنٹ سے دو ہفتے پہلے انہوں نے ایک ججمنٹ لکھی اور کہاں کہ یہ جو چار سو ساٹھ ارب روپے کی رقم آئے گی کیونکہ چار ساٹھ ارب تو آ چکی تھی اور رالنٹ ٹپکنا شروع ہو گئی تھی ہماری ماشاءاللہ سے اس وقت کے ججمنٹ لکھی تو جسٹس فیصل عرب نے ججمنٹ لکھی کہ یہ جو چار سو ساٹھ ارب روپے کی رقم آئے گی یہ ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے کسی کو نہیں دیں گے بلکہ سپریم کورٹ خود ایک کمیشن بنائے گی سبائی کمیشن کا نام دیا سبائی ڈیولپنٹ کمیشن ترقیاتی کمیشن جو تیع کرے گا کہ یہ رقم کون سے ترقیاتی کاموں میں سندھ پہ خرص کیے جائے اور اس ججمنٹ میں جسٹس فیصل عرب لکھ رہے ہیں وقت جو ہے وہ خود دو ہفتے بعد ریٹائر ہونے والے تھے ان کا سندھ سے تعلق تھا تو اپنی نوکری بھی خود اس ججمنٹ کے ذریعے اس سے زیادہ گھنہ ہونا اور ابیوز آف پاور اور مسکنڈکٹ نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر اسی وقت ایم جی ٹی وی نے بڑا شور ڈالا بڑا رولا ڈالا ہم نے کہا یہ کیا مزاق بنا لیا ہے اور اس کمیشن میں اٹاری جنرل کو بھی بائی آرڈر ممبر بنایا گیا تھا تو اٹاری جنرل جو برسہ خالد جعوید تھے اس وقت انہوں نے ان رائٹنگ دے دیا کہ میں تو اس کمیشن کا رکھنی نہیں ہوں وہ اسطیفہ کر کے چلے گے آج تک اس کمیشن کا اجلاس نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کمیشن جو تھا وہ پیٹٹلی جو تھا وہ موٹیویٹڈ تھا وہ اس کے ملیفڈے تھا اور اس میں لالچ اور گریڈ سی جج کی جو یہ فیصلہ لکھ رہا تھا جیسا فیصل عرب وہ آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکا اور یہ پیسہ جو سپریم کون میں پڑا ہے جتنا بھی عصی نوی عرب روپے ملک ریاض جمک رہا ہے یہ پیسہ بھی سندھ کے عوام کا پیسہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی اور سندھ کی اکومت جو تھی اس نے اونے پونے داموں ملک ریاض کو زمین دی اور اس کے اوپر ان کے خلاف نیپ کی مقدمہ بھی ہونے چاہیے تھے نہ تو کسی کے خلاف نیپ کا مقدمہ ہوا نہ ہی ملیڈ ویلپ ان اتھارٹی کے ان سرکاری ملازموں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی ہوئی یا نیپ کا مقدمہ ہوا جنہوں نے مل ملا کی زمین ملک ریاض کے حوالے کی تھی اور آج وہ سب معاملہ ختم ہو گیا اور اب وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ میں رکھا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے ایک قسم کا بلیک میل کیا صوبائی گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کہ آپ نے اگر یہ پیسہ مانگیا پھر آپ کے خلاف نیپ کی مقدمات کھول دیں گے تو اس بلیک میلنگ میں آکے پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑے کمزور طریقے سے وہ پیسے مانگے بیچ میں ایک آدھ دفعہ لیکن بھرپور انداز سے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان کی اب درخواست ضرور موجود ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے شئے درخواست ہے کہ پیسے انہیں دیے جائیں اور سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل بھی کہہ رہے کہ انہیں دیے جائیں لیکن سپریم کورڈ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے میرے خیال میں یہ معاملہ بھی کل چیز جیسے قاضی فائر ایسا کے بینچ کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر بھی ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ ہیں وہ بیریٹ آن کے کچھ کیسز اور اب دیکھیں ملک ریاض نے اگر ڈیفولٹ کیا ہے وہ کسٹیں اگر مزید نہیں دی تو اس کے اوپر کیا جرمانہ کیا جاتا ہے کیا یہ معاملہ نیپ کو جائے گا اور کیا جو زمین جو ملک ریاض کو دی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے سپریم کورڈ کے آرڈر کہتا ہے تو کیا وہ جو فائنل ڈیل ہے جو انڈرسٹیننگ ہے اگر ملک ریاض نے اس کو وائلیٹ کر دیا ہے تو فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا سپریم کورڈ کے کہ اگر ملک ریاض نے ڈیفولٹ کیا کسٹیں نہ دی تو پھر نیپ جو ہے وہ قانون کے مطابق ملک ریاض کے خلاف کاروائی کرے گی تو یہ دیکھیں اب کل کیا ہوتا ہے لیکن یہ بڑی ہی دلچاس صورتحال ہے اور یہ وہ معلومات ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی ٹیلی ویژن میڈیا پہ آپ کل بھی نہیں دیکھ پائیں گے یہ صرف شاید سوشل میڈیا پہ ہی کسی حد تک آئیں گی مگر اتنی تفصیل کے ساتھ شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گی مطیولہ جانب جی ٹی وی کل بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ